اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے اہلے دوستوں امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اسی دعا کے ساتھ کرتے ہم آج کی ویڈیو شروع ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سیکویسٹ کی جس میرے بینی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لائے بیل اگر نبالت آنکھے ہماری ہارانے والے ویڈیو آپ تک ہوں گے میرے بیارے دوستو یہ مکمل سولر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر گھر میں اب یہ تیاری ہو رہی ہے سولر کی لائٹ تنگ بھی کرتی ہے اور اس کے جو ہے بیل بھی بہت زیادہ آنے لگے ہیں اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ سولر پہ آ رہا ہے پہلے اس کو ادار کیوں نہ لینا پڑے تو دوستو ہم سولر تو لگا لیتے ہیں لیکن اس کے کچھ ایسے کام ہے جو ہمیں ضرور کرنے چاہیے جس سے ہمارے جو نقصان ہیں وہ نہیں ہوں گے بعد میں تو وہ کون سے کام ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور کر کے بھی دکھائیں گے تو جیسا کہ دوستو یہ انگل لگا ہوا ہے یہ انگل کے نیچے جو سراکیا گیا ہے ڈریل کے ساتھ ہے تو وہ لینڈر میں سراک ہوتے ہیں اس کے بعد ہی یہ انگل جو اس کی فیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ اگر یہ کور نہیں ہوئے تو یہ نیچے سیلنگ بھی خراب کرے گی اور پوری چھت میں سیما آ جائے گی پانی ہی پانی ہو جائے گا تو اس کی تیاری کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنے چاہیے اور کیسے اس کی پیاری مکمل طور پر ہوتی ہے تو آئیں دوستو تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اوپر بجری اور ریت جو ہے یہ مکسنگ کرنی ہے تو اس کی تیاری کر کے جناب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اس کی جو پاؤں ہیں وہ باندھ لینے ہیں یعنی کہ انگل جو ہیں ان کے نیچے سے پاؤں جو ہیں باندھنے ہیں ان کا باندھنے کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ نیچے جو ہے سراک وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں جائے سکیں زیادہ نہیں آپ صرف اور صرف نو ضرب نو کا ایک مکمل طور پر جتنے بھی انگل ہے نو ضرب نو سے براہی کار دیں اور اس سے بچت یہ ہوگی پہلی بچت تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں ڈاٹ کابلے وغیرہ جو لگے ہوئے یہاں سے مکمل پانی نیچے جاتا ہے ایک بچت یہ ہوگی کہ اس کا پانی جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گا اور یہ مضبوط ہو جائے گی دوسری یہ ہے کہ اگر آنڈی توفان بغیرہ آتا ہے تو اس کی جو پاور ہے یہ پکڑ رکھے گی انگلوں کو نیچے سے اور اس سے جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی جو پلیٹیں اکثر جو ہے ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ اڑ گئیں چاہ سے تو آنڈی توفان جو ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ در مسئلے بن جاتے ہیں اور پانی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سراخ تھوڑا سا بھی ہو تو نیچے کا جو بھی کام آپ کا ہوا وہ جتنے بھی آپ کے پیسے لگے ہیں وہ مکمل طور پر ضائع ہوتے ہیں سیلنگ کیئے آپ نے یا آپ نے کوئی پینٹ بغیرہ کروایا تو دوستو یہ چھوٹا سا اور کم خرچے والا کام ہے یہ ضرور کیجئے گا جب بھی آپ سولر پلیٹیں چھت پر لگواتے ہیں تو تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو دونوں کاموں سے بچت ہوگی اور بے فکر ہو کر آپ اپنا کام کیجئے کوئی بھی بات میں مسئلہ نہیں بنے گا بات میں بات سرک و سرک اس کی صفائی ہے جو وہ آپ نے کرنی ہے تو یاد رکھئے گا اس کا جو آپ تیاری کرنے لگیں گے سیمٹ بجری کی تو اس کی مقدار جو ہے تھوڑی سی سیمٹ کی بھی زیادہ ہونے چاہیے اور بجری جو ہے وہ بھی کم ڈالے ریت میں تاں کے اس کے جو مسان وغیرہ وہ اچھے سے کلیر ہو جائیں تو جب یہ پرائی ہو جائے پرائی کرنے کے بعد آپ انڈین ایک سیڈ بے کرو سیڈ پے کرنے کے بعد جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اچھے سے تھوڑا سا ٹیپ ٹاپ کر دینا یا پلستر کر دیں تو پھر تو وہ بہار ہے تو اسی طریقے سے جناب ہم آپ کو مکمل طور پر شروع سے لے کر ایر تک دکھا رہے ہیں کہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی آپ نے اگر یہ دو ہزار پچی سو خرچہ نہیں کیا تو وہ آپ کا زائع ہے تو بے فکری کے لیے آپ یہ کام کریں کیونکہ سولر تو ہر بندہ لگوا رہا ہے اب وہ اس لیے لگوا رہا ہے کہ یونٹی تنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دو فریجیں ہیں تو وہ دونوں کی دونوں بند کرنے پڑے گی آپ کو تاں کہ بیلو زیادہ نہ آئے تو یہ بارہ سے تیرہ لاکھ کا خرچہ ہے یہ اس میرے پیارے دوست نے کیا ہے اور اب جو اس میں دو ایسی اور پنکھے وغیرہ جو ہیں یہ آرام سے چلا سکتا ہے تو اسی طریقے سے یہ جناب ہم جو برائی کر رہے ہیں بلکل نرم جو ہمارا بنا پڑا ہے بجری کا مال اسے ہم نرم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے نیچے ہم نے سیمنٹ جو ہے وہ خلصہ دا وہ بھی پھینکا ہوا ہے تو تاں کہ یہ مسان وغیرہ جو ہے وہ ہچے سے کبر ہو جائیں تو دوستو جس میرے بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے بیل ایکن دبا لے تاں کہ ہماری ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو روز ہم وہاں آپ کے لئے لے کر آتے ہیں ایک نئی اور مزیدار ویڈیو تو اپنے کمنٹس میں بھی اپنا اظہار دیا کرو اور مکمل طور پر ہماری شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو دیکھا کرو جس میں ہم مکمل یہی دکھاتے ہیں کام اور ساتھ میں بتاتے بھی ہیں اس کے نقصانات بھی بتاتے ہیں اور فیدے بھی بتاتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا اب اس کے جہاں جہاں پر بھی سراغ ہیں وہ ہم کو کور کرنے پڑیں گے تاں کہ ان کا کوئی مسئلہ نہ بنے تو مکمل سارے انگل جناب جو ہیں وہ ایک سیٹ کے ہم نے تیار کر لیا تو یہ دیکھیں یہ انڈ والے دو رہ گئے تھے یہ کریں گے اس کے بعد بھی فرانٹ پر بھی ہیں جناب وہ بھی کریں گے تو وہاں تو ہم خیر نہیں لگا سکتے ہیں لیکن کور بغیرہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہوگا آپ نے بھی اس طریقے کرنا ہے کہ آپ نے چیپس لینی ہے اور چیپس سے اچھے طریقے سے جو مسان ہیں یا جو بھی فراغ ہیں وہ آپ ختم کی رئے گا تاں کہ ان کو کوئی مسئلہ بغیرہ نہ بنے تو اس طریقے سے ہم نے چیپس بغیرہ بھی لے کر آئے ہیں اور وہ بھی لگائیں گے جو فرانٹ والے ہیں اس لئے کیونکہ وہاں پہ نہ تو ایمٹ رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ٹیل بغیرہ تو ٹیل کی کوشش کریں گے رکھنے کی اس کے بعد جناب اس کو بھی کور کریں گے تاں کہ کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ ہم تو کور کر رہے ہیں تو تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا سولر کا مکمل طور پر تو سولر کے پیسے تو فیدہ ہی فیدہ ہیں لیکن اگر لگ گیا تو اس پر یہ تھوڑا سا خرچہ ضرور کریں اور اسی طریقے سے جناب یہ مکمل ہو گئے ہمارے تیار ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس میں صرف ہم یہ کریں گے کہ اس کو پلستر کریں گے پلستر میں تیاری ہو جائے گی تاں کہ یہ جو بھی سسٹم اس کا یہ ختم ہو جائے گی تیڑے مگرہ جو بھی ہیں اس میں بجری ہے نا اس لئے تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہم نے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ کال ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ